گل مرگ اس آل سیٹ تو ہوسٹ فورت ایڈیشن آف کھلو انڈیا ونٹر گیم 2024 اور جی کشمیر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایٹرکس مجھو ساتھی گل مرگ میں 21 فوری سے کھیلو انڈیا شیط کارین کھیل کا دوسرا چرن شروع ہو گیا ہے جو پچیس فوری تک چلے گا 1947 میں تو بھارت ازاد ہوا لیکن 2019 5 اگز کو کشمیر ازاد ہو گیا دارہ 370 ہٹگی اب ہم ازاد ہوئے ہیں چار سو اٹھیس آتے ہیں ہمارے پاس آل آور انڈیا سے یہاں پہ تو جب وہ یہاں آتے ہیں تو we have to present the best face up جس آرٹیکل کے آپ بات کریں اس کا ٹائٹل ہے پاکستان is out of friends انڈیا کے وزیراعظم کو کہا گیا کہ یہ چائے والا ہے کمال کر دکھایا چائے والے نے حمد ہے کسی کی کوئی اس طرح کریں پاکستان میں نہ صرف میں بلکہ بہت سے لوگ ایسے جو کہ پی ایم موڈی کی تعریف کرتے ہیں ان کی پالیسیز کی تعریف کرتے ہیں ان کی کام کی تعریف کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ابھی پی ایم موڈی جیسے لیڈر ہوں انڈیا کا سب سے بڑا لونگ ٹرنل وہاں آگئے انویسمنٹ آگئے بتیس ہزار کروڑ کی انویسمنٹ کل ادھر آئی ہے کدھر ہم کدھر وہ اب ابھی یہ چاہتا جی بات کر رہے تھے کہ کشمیر ہمارا کشمیر کس انگل سے ہمارا انڈیا وہاں پر جی ٹونٹی کروا چکا ہے دنیا کی بیس بڑی مملکت کو وہاں پر لاکے بٹھا کے دکھا چکا ہے کہ یہ اب ہمارا پارٹ ہے ہم آج بھی ووٹ لیتے ہیں اب ویسے ہماری عوام بھی مچور ہوگی اب کشمیر کے نام پر ووٹ نہیں دیتی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہم آج بھی اسی چیز پر اٹکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ کشمیر ہمارا بھئی کشمیر کشمیریوں کا ہے یا انڈیا کا ہے آپ کا کشمیر نہیں ہے آپ کی فوج وہاں پر نہیں ہے کشمیر وہاں پر دوہزر انیس کے بعد کشمیر ایک ریگولر مطلب ان کا نورمل سٹیٹ ہوگی ہے ان کی ٹھیک ہے وہاں پر وہ پروپرلی انویسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتائے بتیس ہزار بستیس ہزار کروڑ کی انویسٹمنٹ دنیا کی بڑی بڑی امریکہ یورپی یونین سارے وہاں پہ آکے دیکھ چکے ہیں کہ یوں ہی نے ستائیس ہزار کروڑ کی انویسٹمنٹ کشمیر کے اندر کی یہ مولز بنا رہے ہیں اب کشمیر کو چھوڑ دیں جو چھوٹا پاکستان آپ کے پاس رہ گیا ہے اس کو صدارنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ہم نے یہ پچھلے دنوں الیکشن ہوئے ہم نے کسی پارٹی کے منفیسٹوں میں منشور میں ایڈوکیشن کا نام نہیں دیکھا بڑی اچھی بات کیا ہے ایڈوکیشن ہمارے ہر آنے والے سال کے ساتھ ملک کو چھوڑ کے جانے والے نوجوان دونوں کی تداد بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہاں پر پروپرلی روزگار نہیں ہے انڈیا کے اندر ایپل ایمازون بڑی بڑی کمپنیز انویسٹ کر رہی ہیں ہمارے پاس اپنی لوکل کمپنیز جو ہے یہاں کے انویسٹرز ہیں وہ باہر بھاگ رہے ہیں کہ پیسہ ڈوب نہ جائے اب یہ حکومت آئی ہے کوئی پارٹی بھی اس سٹویشن میں نہیں آئی کی پروپرلی ایک مضبوط حکومت بنا سکے آپ کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز تب انویسٹ کرتی ہیں جب ان کو اپنا وہاں پر کیا ہوا انویسٹمنٹ سیو نظر آ رہی ہو ہم تو ابھی دہشتگردی سے نہیں باہی نکلے انٹرنیشنل کمپنیز نے کہا آنے ہیں بلکل ہمیں اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سب سے بیسک چیز میں نے پتا ہے ایڈیوکیشن جب آپ کی اپنی جوت آپ کا اپنا ٹیلنٹ ملک میں رہ کہ کام کرے گا پھر باہر سے لوگ آئیں گے اب آپ کو برگلاتے ہیں یہاں کے سیاستدان کے کشمیر میں ظلم اور ترقی نہیں دکھاتے کشمیر آپ دیکھیں انڈیا دو ہزار تیرہ میں چلے جائیں نون لیگ نے ٹھیک ہے ہم بہت سے لوگ جو ہماری یوتھ ہے نون لیگ کے اگنس جاتی ہیں نون لیگ مطلب میں دو ہزار تیرہ سے انڈیا اور پاکستان دونوں میں الیکشن دو ہزار چودہ میں انڈیا میں وہ تیرہ میں انہوں نے وہاں سے سٹارٹ لیا ہم آج سے دس سال پہلے چلے جائیں تو ہم کہتے تھے کہ انڈیا میں ٹائلٹ نہیں وہ پڑھنیوں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں ٹھیک ہے آج انڈیا کے ہیدر آباد کی بنگلور کے انجینئر جو ان کی ہیں ان کی آئی ٹی انڈریسٹی ہے کیلیفورنیا اور امریکن وہ کیا ہے وہاں سلیکون ویلی کو ٹکر دیتے ہیں ہمارے پاس نامارا اپنا کوئی آئی ٹی انفرسٹرکچر ہے امران خان کو بہت چیزوں سے آپ اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں لیکن آن لائن عوام کو یہ شعور دینے کی طرف اس بندے نے بہت سا کام کیا ٹھیک ہے ہم ہمارے جو اس کے آئی ٹی ایک سپورٹس بیلین آف دولر کی ہے پاکستان کے جڈی پی سے زیادہ ہے لیکن میں صرف بات میں سٹارٹ کی دو ہزار سولہ تک ملک اچھی ڈیریکشن میں جا رہا تھا ٹھیک ہے دو اس کے بعد چھوٹے موٹے کیسز آئے ٹھیک ہے میں پرسنلی کسی ایک بندے کی فیور یا ایک پارٹی کی فیور میں یا کس کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا ہمیں پچھلے پچاس ساٹھ سال میں کسی پی ایم نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا کسی گورنمنٹ نے اپنا ٹینیور نہیں پورا کیا تو سر پڑوسیوں سے کیوں نہیں سیکھتے آپ نے دس ان کے اچھی باتیں بتا دی لیکن یہاں کے سیاستدانوں کو صرف برائیاں نظر آتی بھائی عوام کو موٹیویٹ کرو کہ انہوں نے یہ کیا یا ہم یہ کریں ان کی آئی ٹیز کو پاکستان میں انوائٹ کرو عوام کو گروزگار دو کیسے موٹیویٹ کریں یہاں پہ عوام پھر دسٹریبیوٹ ہو گیا دو پوائنٹس میں آدھے لوگ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے اگینس چلے گئے ہیں کچھ عمران خان کے فیور میں چلیں گے ہمارا کوئی اپنا دین مذہب انیا کسی ایک پوائنٹ میں ہم ہیں ہی نہیں ہم مطلب ڈائی وارٹ ہوئے پڑے کسی ایک پوائنٹ پہ ہم رکھیں کسی ایک پوزیٹیو سینٹ میں اپنے بسکلی ہمیں تب تک ہمارا رائٹ نہیں ملے گا جب تک ہمیں لینا نہیں آئے گا ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے کے آ جاتے یہ سیاسی یہ جو کمپین ہے بریانی والی پوری دنیا میں صرف پاکستان میں بریانی کھاؤ ووٹ دو دنیا میں کسی نے بھی آرٹیکل 370 کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا ہے تو دیکھیں بولنگے بھی کیوں جہاں پر دیکھیں آرٹیکل 370 سے پہلے کشمیر میں کیا تھا آج کیا ہے آپ لائن آرڈر کا دیکھ لیں سیکیورٹی کو دیکھیں انٹرا سکچر وغیرہ پہ تو چلو بعد میں آتے ہیں جو بیسک سی جو فرق آ جاتا ہے پہلے فورینرز نہیں جاتے تھے آج کل تو ویڈیوز ڈیلی آ جاتی ہیں فورینرز کی ابھی سردیوں کا موسم ہے گل مرک میں جو ان کا سکینگ ریزورٹ ہے وہاں کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ فورینرز وہاں پہ پہنچے ہیں گل مرک میں جو سنو سپورٹس ہوتی ہیں وہ سب کرنے ہیں اب دیکھیں پری گئے کہ آج جو 32,000 کروڑز ہیں اس میں سے 9 انڈسٹریل ای سٹیٹس کو بھی ڈیولپ کیا جائے گا 280 کروڑ اس کو دیئے گئے ہیں جو جمہو کا جو ائرپورٹ ہے اس کا نیا ٹرمینل 865 کروڑ میں نیا ائرپورٹ پورا تیار کیا جائے گا پہلے ایک سری نگر کا ائرپورٹ ہوا کرتا تھا یہ الگ ہے یہ جمہو میں ہے یہ دیکھیں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے پیسہ آ رہا ہے دیکھیں روزگار کس کو ملے گا کام ادھر کون کرے گا کشمیری ہی کریں گے نا تو ان کی زندگی بہتر ہوگی 19 سے پہلے جو آنکڑے آپ دیکھیں آتنگوادی گھٹناوں کے وہ آپ کے مور دن 50% کم ہوئے ہیں جو آپ کے اس سے ریلیٹیڈ ٹیررینسٹ ایکٹیوٹی سے ریلیٹیڈ جو ڈیتھ کیجویلٹیز ہوتی تھی چاہے سیویلین کی ہو چاہے آم پورٹس کی ہو وہ 70% کم ہوئی ہیں پتھر ماری جو پتھر بازی ہر جمعے کو ہوتی تھی نماز کے بعد وہ 0 ہو چکی ہے 19 سے لے کے اب تک 0 اب 0 ہوتی ہے تو اتنا جب فرق آگے ہے تو وہاں کے لوگوں کی زندگی بھی تو بدلی ہے نا ان کی زندگی میں تو آسانیاں آئی ہیں نا اور پھر جو انڈیا کی ساری سکیمز ہیں وہ ادھر جا کے لاغو ہوئیں چاہے وہ گیس کی ہو پانی کی ہو روزگار کی ہو سکلڈ ڈیولپمنٹ کی ہو دیجیٹل انڈیا ہو سٹارٹ اپ انڈیا ہو ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک جمہو کا ہی سٹارٹ اپ تھا فروٹ والا کچھ کر کے ہوتی کلچر کا جمہو کا ہی تھا اس کو انٹرنیشنل انویسمنٹ آئی ہے ساٹھ کروڑ روپے انویسمنٹ اتنی بڑی نہیں ہے پر اس کے دکھانے کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل آئی ہے انڈیا ساٹھ کروڑ نہیں ہے انٹرنیشنل آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر چاہے بہت بڑا ایمار یو ای جتنا ملکوں کے لیول پہ چھوٹا آپ کے وینچر کیپٹلسٹ ہوں وہ جمہو کو کشمیر کو انویسمنٹ کے لیے ایک ہوت پروپٹی ہوت لوکیشن مانتے ہیں سمجھتے ہیں ایک فیزبل جگہ مانتے ہیں تب بھی تو وہ کرتے ہیں وہ وہاں پر روڈز پہنچ رہے ہیں بجلی پہنچ رہی ہے انڈیا میں دیکھیں سب سے آگے انڈیا میں آخر میں بلکل ٹاپ پہ گاؤں ہیں گوریز ٹھیک ہے تو گوریز ایک ایسا گاؤں ہیں جو آدھا بٹاو ہے آدھا پاکستان کے پاس ہے آدھا انڈیا کے پاس ہے بیسیکلی وہ گل گٹ میں آتا ہے پاکستان فائیڈ کے گوریز میں ابھی تک بجلی نہیں پہنچی ہے انڈیا کے فائیڈ میں گوریز میں بجلی ابھی پہنچ چکی ہے